اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قوم کی مہنگائی سے کمر ٹوٹ چکی ہے کرونا الگ و بالے جان بنا ہوا ہے بجلی پیٹرول کا سخت بہران ہے مگر قومی اسبلی کی پوری توجہ خطمی نووت کے ڈرامے کھیلنے کی جانب مرکوز ہیں اسی حوالوں سے کبھی کوئی قرارداد منظور ہو رہی ہے تو کبھی کوئی مفاد عامہ کے لیے کوئی کام کرنے کی ان عوامی نمائندوں کو کوئی تفیق نہیں چنانچہ پچھلے ہفتے قومی اسبلی میں اشرف جلالی کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کی گئی جس میں اشرف جلالی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء کی ماں کہہ کر حضرت فاطمہ کی گستاہی کی ہے ناظرین اب جو قوانین احمدیوں کے لیے بنائے گئے تھے خود ان کے لیے پھندہ بنتے جا رہے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے این مطابق آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے اور فتنیں انہی میں سے اٹھیں گے اور انہی میں لٹائے جائیں گے اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فورم اشرف جلالی کی جانب سے سوشل میڈیا پر حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی شدید مضبط کرتا ہے اور اسے پوری امت کی دل ازاری تصور کرتا ہے اشرف آصف جلالی کی جانب سے سیدہ فاطمہ کی شان میں گستاخی اسلامی تعلیمات کے منافع اور نقابل قبول ہیں اور حکومتی سطح پر اس کے خلاف اقدمات اٹھائے جانے چاہیے قومی اسملی میں خطاب کرتے ہوئے سید عمران شاہ نے آصف جلالی کو گرفتار کر کے انجام تک پنچانے کا مطالبہ بھی کیا اور فرمایا میں کم ایمان والا ہوں لیکن میرا دل کرتا ہے کہ اس کی زبان میں گھتھی سے کھینج کر علیدہ کر دوں وہ اشاروں سے بات کریں جس نباک زبان سے اس نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہہ کے بارے میں الفاظ کہیں وہ بولنے کے قابل نہ رہے اور اج میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کریں اشرف آصف جلالی کی جانب سے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرہ کی شان میں گستاخی کے بعد ملک بھر کے علماء کرام کی جانب سے شدید مضمت اور گستاخ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا جاتا رہا اور ملک کے مختلف عصوں میں ریلیاں بھی نکال لے گی اور آخر میں یہ ویڈیو کلپ آپ سب کی نظر ملک بھر کے لیے ملک بھر کے لیے